ہمارا کشمیر ہے انشاءاللہ ہمارا رہے گا ہم مسلم ہیں وہ گئی پشاپ بینے والے ہیں انشاءاللہ جنگ ہوگا جنگ جنگ ہر لوگ چوڑ جنہیں نیرین جوار کرتے ہیں اسی دن دیو جالے کرنے کشمیر تو انشاءاللہ آزاد ہوگا وہ آزاد رہے گا پاکستان کا ہے پاکستان کا رہے گا انشاءاللہ حالستان بھی لے گا وہ بھی ہمارا ہوگا انشاءاللہ آزاد ہوگا لڑائی سے آزاد ہوگا انڈیا میں کُوای چیز نیچے ک metabolی اینڈیا کیا ہمارے ضرورت ہے انڈیا کوئی کچ ense لوگenin وہ دوشمن بead Maurی کشمیر کو معاملہ سات Past 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 خاتم موجب گا انشاضلہلہ حالستان کا مسئلہ ساتنتان کی اوار کوئی مسئلہ like در اینڈیا سے ہمارا بایب lihat یعنی ایک کشمیر کا مسئلہ وسلم ہوگا خاتم ہو جائے گا وہ جان چودر جائے گا وہ جان چودر جائے گا ہم مسډمنے ہیں وہ گئی پیش بھی نہیں پہنے والے کچھ بھی نہیں پہنے وہ گندو رائیں گا یہ گئی وراء ہمارے کشمیرے ہیں ہمارے رائیگا انشاءاللہ کشمیر بعد امی بانتpa کشمیرے ہیں mitpuβاب شروع خالستان یہ بسارت سمیرا音 میرے گا اور تجو خالب دیو smooth پر نگی unsکہ بوردونیی میں ارو ان جوان ایک بولی غلی انشاءاللہ لڑائی ہوگا لڑائی کے ساتھ پر غیر اس کے ساتھ اور کوئی بات نہیں ہوگا ہمارا انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان زندہ بات اچھی بات ہے اس کو بند کرنا چاہتا ہے کہ انڈیا پاکستان میں اپنا فلمی اپنا جوہنا بنایے گا تو انشاءاللہ ہمارے پاکستان سب آوام انشاءاللہ دے گا اور انڈیا کا چینل بند کرنا چاہتا ہے انڈیا والا جوہنا مرد آباد پاکستان زندہ بات ہے پیار دی زبان دے نالے پیار دی زبان جڑی ہے جڑی پاکستان اسمال کرنا چاہا رہا ہے یہ چیز ہونا دی سمجھ نہیں ہم دی وہ ساڑی امن نو ساڑی شاہد کمزوری سمجھ دے نے لیکن یہ ہونا دی ایک بڑی بڑی پول ہوئے گی ٹھیک ہے اے سوالے نہ لگا رو خیتے دے امن خراب کرنے دی کوشش کرنے گے انشاءاللہ بفضل خدا اے صفحہ حسدی تو موڑی جڑنا ختم ہوئے گے جتو دک تنادہ اے کشمیر اے کشمیر پاکستان دا ہیس ہے آج بھی پاکستان دا ہے کل بھی پاکستان دا سی اور اے پاکستان دنال شروع تو بڑی بڑی زیادتی کی تھی گئی سی جڑے انہوں کٹیا گیا سی انشاءاللہ اے ایسی لے کے روانگے ساڑھا حق کے اور کوئی بھی مسلمان اپنا حق قطن نہیں برداشت کرے گا کہ کوئی غیر مسلم لے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تحریکے جڑی جو میں یک جہتی ہے کشمیر اے ہوئی پاکستان دی روانگے اور انشاءاللہ اگر اے نا امن خراب گن دی کوشش کی تھی تو دا برپور ہے نا جواب دیتا جائے گا جدی مثال ہے نا گے ویک چکے نا دن دی روشنی اچ اگر دار لوگ چور جڑے نے رہے ہیں جوار کردے نے اسی دن دی اجالج کرنے ہیں نا سان کو کسی دا خوف ہے نا ڈار ہے نا امریکہ دا کو پریشیر ہے نا برطانیہ دا نا لیا دا جیس طرح ہی سانو حاصل کرنا پیاسی کرنے لی تیار ہیں اور پاک آرمی دے شانہ بچانہ پاک آرمی اگر دیکھنا چاہوے اپنی وامدہ جذبات ہے انہوں آردر دے گے دیکھیں شان تو پہلا انہوں ہر چیز جڑی نظر آجی گی اسلام شکر اللہ کا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان نے سفیر تھا انڈیا میں اسے واپس بلا لیا جو انڈیا میں یعنی کہ پاکستان میں انڈیا سفیر تھا اسے بھی واپس جانے کا حکم دے دیا تو صحیح زبردست ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی طلقی نایا کوئی رشتانی ہے وہ تو غیر مسلم ہے شکر الحمدللہ ہم تو مسلم ہے نا اس کے ساتھ ہمارا کوئی لیندین کا کوئی زورت نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہے شکر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں کشمیر کے والے سے کیا کہیں گے آپ ہاں سامنے اعلان کیا چودہ گست کو یوم یک جیتی کشمیر منہ نہیں گئی کشمیر والا تو ہمارا بائی ہے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے ہمارا رہیے گا ہمارا بائی ہے ہمارا مسلم بائی ہے ہمارا ہم اس کا ہے ابھی تو اس نے قبضہ کیا ہوئے گائی پیشاب بنے والے ہوگی کچھ بھی نہیں کر سکتے کشمیر ہمارا ہاں ہمارا ہوگی انشاءاللہ ہمارا قبضے میں آجائے گا جل تر جل تر جل تا آجائے گا انشاءاللہ آجائے گا آپ دیکھ لے گا سب دنیا دیکھ لے گا جائے گا انشاءاللہ کیاسے گا مزاکرات تو وہ نہیں کرتے کوئی بات پہ وہ ٹیبل پہ نہیں پیڑتے تو ہم انشاءاللہ ہم آپ نہیں رہے خبزے پلے لے گا انشاء اللہ وہ اے چاہیے گا انشاء اللہ اے چاہیے گا انشاء اللہ menus ہمارا رہے گا گھنے پیشاپین دنوں سانوگلنسلو اللہ کے پینج آشکال چل ماشاء اللہ انشاءاللہ کشمیر ساڈ آئے گا چندہ پاکستان لگے گا انشاءاللہ 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 جنگ جہانی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ جناب آسام نے کہا ہے کہ چولہ گست آزادی کے ساتھ ساتھ جو میں ایک جہتے کشمیر کے خانے انشاءاللہ بنائیں گے سارے کشمیروں کے ساتھ بنائیں گے تو ہمارا بئی مسلمان ہمارا حق ہے کہ اس کے ساتھ ایک جہتے بنائیں انشاءاللہ بنائیں گے ہم سب بنائیں گے سمجھ دیا کہ آزاد ہو سکتا ہے کشمیر کشمیر تو انشاءاللہ آزاد ہوگا و آزاد رہے گا پاکستان کا ہے پاکستان کا رہے گا وہ تو اس کا جو مرضی ہے بولے ہے تو پاکستان کا و انشاءاللہ آزادی ہوگا تو کیسے آزاد ہوگا پھر تو مذاکرات سے آزاد ہوگا جیسے مذاکرات سے آزاد نہیں ہوگا دما پر دوسارا ست ہے اس طرح ان committed عام کرے اجازہneh اللہ او tinham Really مسلم ہیں مسلمان ہیں ان چالہ ہم زندہ ہے وہ مقابلہ کری نہیں سکتے او کسا آماراinsky مقابلہ کرے گا تو خدمز مذاقرات کی طرح نہیں گا تو ہم咱 سکتے گا فرم giraffe لگے رہے گا کیا سیا سے رہے گا کیا خدا ہے مذاکرات نہیں ہوگا تو لڑائی ہوگا لڑائی ہوگا تو انشاللہ ہم جیتے گے ہم ہم آزاد کرے گا ہمے شکمیر چمیر salon آئی یہ عمeto ہماری ٹھائی ہے اور اس کے وسائل ہمارے سے زیادہ ہے انشاللہ صاست ہمیں م �مز میں احمد نہیں فسائل ہوگا تو کیا کرے گا اللہ ہمارے ساتھ اس سے نہیں صلی اللہ ہمdone ہے ہم زندہ کشمیر ہمارا ہمارا ہ companہ رہے گا یہ جو آج کال ٹی سنzeich aspirant سے بانو انا شہی ہاتا ہیں تو پاکستان میں چھنی چاہیے nichts ہے ہیں اسن Impraat کے ساتھ ناسل کو خراب کردے ہیں دو سال دو سالمن زندگ است مجید زیادہ دل سال سے کسگی چپzingنا چاہیے تھا پاکستانا شکل میں کیوں کرتے ہیں پاکستان میں کیوں کرتے ہیں وہ میں کوئی پیدا کیا ہے ہمارے کوئی اسلام کے ساتھ اس کا کوئی مصاببہ حت ہے اس کے ساتھ کوئی جوڑ ہے اس میں ہم کیا کر رکھا ہے بنونا چاہئے پہلے سے بنونا چاہئے اس کا پین میں چلنا نہیں چاہئے پاکستان میں کوئی چینل بھی اس کا چلنا نہیں چاہئے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے دشمن کا چیز دیکھنا اس کو چیز دیکھنا اپنے معاشرے میں لانا کیا پیدا ہے ہم کو نہ وہ ہکوی ہمارا اسلام کے ساتھ اس کو کوئی مسابقات ہیں پہلے ہم دیکھویاں آنا دیوک اس میں کیا پیدا ہے چلنے ٹھیک ہے پوئی الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم ان کے ساتھ یومی اور جگتی ہر طور پر منینگی کیونکہ مسلمان ہیں اور ہم آل مسلم کو یہ ریکویس دیتے ہیں کہ ہم سب مسلمان بھائی ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ پوری جگتی کے ساتھ کرے چاہی جو بھی ہو آخر سانس تک ہمارے اس کے ساتھ ایک قوم ایک آواز پاکستان زندہ نہیں تو کشمیر کے حوالے سے کیا کشمیر کے حوالے سے سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم اس خلال لحاظ سے اس کے ساتھ کڑے چاہیے جو بھی ہو سکتا ہے ہم مصر کلمی کے بھئے اور اس کے ساتھ کڑے پاکستانی گورنمنٹ نے انڈیا کے ڈرامے وغیرہ اچھی کیا بلکل اس کے لئے میں کمپلیشن بلکل اچھی کیا اس میں کیونکہ مظلوم لوگ ہیں ہمارے مسلمانے اور اس کے لئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ دنیا کو ہی پتا چلے کہ مسلم ایک ہے اور کچھ نہیں کشمیر ازاد ہو سکتا ہے تو کوشش کر لیں گے لازمی ہو سکتا ہے مزاکرات کے طور پر جنگ سے نہیں ہوگا جنگ تو مسلم کے برپور لحاظ سے مسلم ایک مسلمہ لیور سے ہوتا ہے جنگ سے تو کوئی پرانیشن جنگ تو ایسی قوت ہے کہ ہم قوت ہر قوت میں کمپلیٹ ہے کوئی مار انشاءاللہ اس طرح آرمی ہے اس طرح پوجہ ہے کہ کوئی کمپلیشن نہیں ہو لیکن ایک چیز ایک نارمل سوزیشن سے حال ہو سکتا ہے تو اچھا ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں مزاکرات والی سائیڈ پر تو مو دی آتا ہی نہیں تو کوشش کریں گا اور موالک سے انشاءاللہ کچھ حل ہو جائے گا انشاءاللہ کیا رہاں صاحب تھی شکر اللہ اچھا عمران حد صاحب نے کالی اعلان کیا کہ چودہ اگرز کو یوم یک جہتی ہے کشمیر کے طور پر بھی ہم منائیں گے ازادی کے ساتھ تو کیا حال ہے انشاءاللہ دیکھے گا منائے گا انشاءاللہ کیوں نہیں منائے گا مسلمان لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ زیادی ہو رہے تو ایسا تو کسی ملک میں بھی نہیں ہونا چاہیے چلو کشمیر تو سمجھو ان کا بھی ہمارہ بھی ہے ان کی ایک علاقہ ہے تو وہ نہ جو ہے اکیلا اس کا ہو سکتے اگر وہ یہ کہہ کہ یہ کشمیر ہمارے ہو لوگوں کے اوپر زیادی کر رہے تو اسے نہیں ہونا چاہیدہ اس کے ساتھ جو ہے بات ہو جائے گی بیٹھ کے پھر ایک پسالہ ہو جائے گی ابھی بات بنے گی وہ لوگوں کے ساتھ سے کہہ اس کے مارتے ہیں وہ مسلمان ہے بچے ایسا نہیں ہونا چاہیدہ وہ بھی مسلمان ہے انشاءاللہ اس کے پیچھے ضرور کڑا ہوگا یہ کیسے زیادہ ہو سکتا ہے تو امید ہے انشاءاللہ اگر وہ مذاکرات کرنے کے لئے بیٹھ جائے تو ضرور کوئی گال بن جائے گی اگر وہ مذاکرات کی طرف نہیں آتے تھا نہیں آتے تھا یہ تو ایک زبردستی ہے ایک زیادتی ہے مسلمانوں سے جب وہ کر رہے پاکستان کو کچھ کرنا چاہیے سوال ہے اگر مذاکرات کی طرح بس پتہ نہیں ابھی تو دیکھنا پڑے گا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا کیونکہ ہمارا اپنا بیس ہے جو ہے ملک کا ایسا حالات ہے پیلا بھی وہ سب نہیں ہوانا چاہیدہ انشاءاللہ لڑائی شاڑائی نہیں ہوانا چاہیدہ ٹھیک ہے دوسرا جڑے یا نا نے پاکستان نے انڈیا دے فلم درامے وگر آج بند کر دیتے ہیں کی حال ٹھیک کیتا ہے بہلک کا ٹھیک کیتا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں ایک جڑا بنے آدی طور جڑا نا وہ پاہج کر رہے ہیں ایدے زمیر تے وار کر دے ہیں ایدے ایمان تے وار کر رہے ہیں ایدے خلاف جڑا مکمل طور جڑا نا پا بندی ہونی چاہیدی ہیں فاشیہ درامے پاکستانی نے یا انڈیا نے یا کسے بھی گمہ لگ دینا مکمل طور پاکستانی نے ٹی وی چینل دے ہوتے کسے بھی ڈیش دے ہوتے کیبل دے ہوتے نشر نہیں ہونا چاہیدہ صحیح اس جڑا نا نے اپنا سفیر بلا لیا تھا انہوں نے سفیر نوی جانتا اکم دے دیتا کی حال ہے بیکھو ایدے ہونے کھلن کھلا جڑا ہونے بدماشی ہے کہ جڑا ایک منزاکرہ دی طرف نہیں آنڈے صرف ایسے چیز دے برگلا دوے چاہے انہیں کہ ساڑھی جی انہیں آرمی ہیں ساڑھی آبادی جی نہیں ہیں آبادی دوے سب تو پہلے اید انالائز کن کہ جڑی پیوپل اور مسلم ہیں او کی نہیں ہوتے اسی تو صرف یہ ویکھنے اپے امن کھا دوا سے چاہنے اپے ایس لی نہیں کہ سان ہو ہوئے تو کوئی نقصان ہوئے گا اسی یہ ویکھنے اپے کہ ساڑھے نال نال او تھے مسلمان بہت زیادہ اسی مسلم امت محمدی جڑی یہ انہوں نقصان نہیں کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ جو بھی ہوئے گا جو بھی قائدین دا بیکھو سنیئر نے جڑے بیٹھے ہیں فیصلے لیند راہیل شیف صاحب نے مران خان صاحب نے اس تو باق ریشی صاحب یا جتنے بھی ایس دنال منسلکنے لوگ سنیئر نے انہوں نے جڑا ہوئے حوالے بہت زیادہ ایکسپیریئنسے اور وامی رائے ویکھے جاوے تھے کشمیری سے ڈاہا کے قتل اسی نیدیاں گے جس وی صورتحال دو لینہ پہا نہ کشمیری وامنو جڑا وہ چھوڑاں گے اس حال نہ برداشت کرانگے بہت شکریہ تینک تو بس یہ تو ان کی سیاسی لوگ ہیں مثلا جو بس کرپشن وغیرہ کیا تو ان کو لازمی کیونکہ ہمارا پاکستان تو حضم صاحب کرنا چاہتے ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک بلکل ٹھیک ہو رہے کیونکہ پاکستان ایسا ممالک ہے کہ مسئلہ آگے جا سکے ٹھیک ہے گا جسا کہ مطلب کے مسئلہ سارے ملک میں اپلیشن ہو جائے کہ پاکستان اچھے پیوریس گریڈ کیوپل کیونکہ ہم کو ایک قوم بنانے ایک قواز اٹھانے کہ پاکستان ہر لحاظ میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہے کوئی مشکل نہیں تو کوشش کریں گے ہم آرمی کے بھی ساتھ پاکستان عوام کے ساتھ ہر لحاظ کے ساتھ چاہیے جو بھی ہو سکتے ہیں ہم تیار ہیں بہت شکریہ السلام علیکم والاکم سلام کیا اللہ ٹھیک شکریہ اللہ مجھے یہ بتائیں کہ ہان صاحب نے کہا ہے کہ چودہ آگست کو یوم یک جہتی کشمیر کے طور پر بھی بنایا جائے گا تو کیا حیالہ بنانا چاہیے پاکستانی ہوں بنانا چاہیے اس کا ساتھ جو نہ کٹا ہونا چاہیے یہ تو نہیں ہوگا بس سب کٹا ہونا چاہیے بہت شکریہ کیا اللہ آپ نے ٹھیک جی اللہ اچھا ہان صاحب نے عمرانہ صاحب نے کل کہا ہے کہ عوام جو ہے وہ چودہ آگست کو کشمیر کے ساتھ یوم یک جہتی کا دن منائیں گے تو کیا ہے حالہ کو منانا چاہیے یک جہتی تو منانا چاہیے کشمیر کے مریشہ رہا گیا اس پارے میں اور کئی بات کرنے اور جو کچھ بھی ہو میں کرنا چاہیے کشمیر کے بارے جہاں تھا کہ ممکون ہو